حضرت شیخ عبدالقادل جلانی رحمت اللہ فرماتے ہیں بہار زدہ کے لیے تعویز لکھ کر گلے وغیرہ میں ڈالا جا سکتا ہے بائیں ہاتھ پر سہارہ دے کر بیٹھنا مکروح ہے بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان لیٹھنا مکروح ہے باطل حوص اور آرزاؤں کو چھوڑو اور اللہ کی یاد میں مشہور رہو باوجود ناہل ہونے کے نیکو کیسی صورت بنانا اور ان کا لباس پہننا غلط ہے اگر تیرے کام ان جیسے نہ ہوں اللہ عزوجل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے نجاہ دیتا ہے جیسا کہ قیامت کے دن ایمان والوں کو دوزت سے نجاہ دے گا اللہ سے شرماؤ گفلت میں نہ پڑے رہو اللہ سے دورو اور محلوق کو چھوڑ کر حق طالع سے رزق طلب کرنے میں بھی خوبی کا لخاز رکھو اللہ سے دیرنا کامیابی کی کونجی ہے اللہ سے توبہ کرو اور کوئی نیکی اس کے سوا کسی کے لیے مت کرو نہ دنیا کے لیے اور نہ آہرت کے لیے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ فرماتے ہیں بچوں جوٹھی قسم کھانے سے کہ وہ آباد شہروں کو چٹیل بیابان بنانا چھوڑ دیتی ہے اور رزق و دولت اور دین دونوں کی برکت سے چاہتی ہے موسیقی موسیقی